اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بدروگو اور دوستو یہ ہمارا اسلاح معاشرہ کا نو سو چھٹا سبق ہے محترم بدروگو جیسا کہ کل کے سبق میں میں نے اعلان کیا تھا کہ اسلاح معاشرہ فاؤنڈیشن ملک کے ہر تعلق ہر زیلے تک اپنی شاخوں کو پہنچانا چاہتا ہے اور ظلم کے خلاف جہاں پر بھی کسی پہ ظلم ہو رہا ہو تو ہم کو ایسے قوم کے ملت کے ہمدرد افراد چاہیے جو ملک کے قائد قانون کے دائرے میں رہ کر ایکشن لینے والے ہو ہم کو ظالموں کی طرح سے لڑائی جھگڑے والا کام نہیں کرنا ہے ہم کو ملک کے قائد قانون کے دائرے میں رہ کر امن و آمان کے ساتھ میں ظلم کا مقابلہ کرنا ہے اور ظلم کے خلاف لڑائی لڑنا ہے اور ظلم جو ہے میرے محترم دوستو کسی پر بھی ہو اگر مظلوم مسلمان ہیں ہم اس کی لڑائی لڑیں گے اور مسلمان نہیں ہیں تو اس کے لیے بھی ہم لڑیں گے انسانیت کے لیے اس لیے کہ ہمارے ملک کے اندر حالات ایسے بدل رہے ہیں کہ جو طاقت والا ہے وہ بیچارہ کمزوروں پر ظلم کر رہا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چند دنوں سے کہیں پہ سکھ بھائیوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے کہیں پہ اور کسی پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے ایسے حالات کے اندر ملک کا قانون ہم کو جو حقوق دیتا ہے اور الحمدللہ میں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہوں اس لڑائی کے اندر بڑے بڑے وکیل ہمارے ساتھ میں ہیں کل ان کے بھی ریپلائیں مجھے آئے ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائیں بہت سارے لوگ جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں الحمدللہ وہ بھی ہمارے ساتھ میں کسی بھی لائن کی ہم کو مدد ہو وہ کرنے کے لئے تیار ہے یہاں تک کہ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ آئی اے ایس آفیسرز جو کلیکٹرز ہیں وہ بھی اصلاح معاشرہ کے ممبر ہیں انہوں نے کہا کہ جو بھی لیگل مدد لگیں گی معلومات لگیں گی وہ بھی ہم آپ کو دیں گے اور آپ کا پورا پورا تعاون کریں گے وہ بھی ہمارے ساتھ میں کام کرنے کے لئے تیار ہے اللہ ان تمام کو بے انتہا جزائے خیر عطا فرمائیں اور آپ لوگوں کی طرف سے بھی جو ریسپونس مجھے ملا اللہ آپ تمام کو جزائے خیر عطا فرمائیں ہر ہر علاقے سے لوگوں نے خود اپنے آپ کو پیش کیا سب سے پہلے تو ظلم کے خلاف جو لڑنے والے ہیں میں آپ تمام لوگوں کو ایک بشارت اور ایک فضیلت سناتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما مزدید نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اعتقاف کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک آدمی آیا اپنی ایک حاجت اپنی ایک ضرورت لے کے آپ کے پاس میں تو آپ اڑ گئے مزدید سے اور اعتقاف سے باہر نکل کے اپنے پیر میں جوتا پہننے لگے وہ آدمی کہنے لگا حضرت حضرت آپ تو اعتقاف میں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے میرے لئے اعتقاف سے آپ باہر نکل رہے ہو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے وہ جو بیچارہ آپ کے پاس میں حاجت لے کر آیا تھا ایک انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی طرف اشارہ کیا اور اس سے کہا کہ دیکھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے میں جو آرام فرما رہے ہیں میں نے ان سے سنا اور یہ کہتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے کہنے لگے کہ میں نے میرے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جب کوئی آدمی تمہارے پاس میں اپنی کوئی ضرورت لے کر آئے اپنی کوئی حاجت لے کر آئے اور تم اس کی ضرورت اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لئے چاہے بیچارہ مقروض ہو چاہے بیچارہ مظلوم ہو چاہے اس کا کوئی اور مسئلہ ہو لیکن اس کے کام کے لئے اگر تم ایک قدم چلتے ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس ایک قدم چلنے کے بدل میں اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک سال نفل اعتقاف کا سواب عطا فرماتے ہیں اور ایک دن کا جو اعتقاف ہے ایک دن کا وہ ایک دن کے اعتقاف کا سواب یہ ہے کہ اس شخص اور جہنم کے درمیان میں تین کھائیاں وہ ایسی قائم کر دی جاتی ہے جس میں سے ہر ایک جو کھائی ہے اس کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہوتا ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان میں میرے محترم مدروق و واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جو آدمی بھی اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی کے لئے مظلوم کے لئے آواز اٹھائیں گا اللہ اس کو دونوں جہان میں نوازیں گے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا عمل حالانکہ صحابی رسول ہے اپنے وقت کے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مفسر قرآن اس کے باوجود اپنا نفع لیتے کاف انہوں نے توڑ دیا میرے محترم مدروق و صحابہ کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے اس زمانے میں بھی ایسے ہی ظلم ہوتا تھا غریبوں کے اوپر غلاموں کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں حلف الفضول کے نام سے ایک ایگریمنٹ کو زندہ کیا اس لیے کہ زمان جاہلیت کے اندر عرب میں فضل نام کے چار لوگ تھے اور ان چاروں نے مل کر ایک عہد کیا تھا کہ ہم چاروں مل کر کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو اس کی لڑائی لڑیں گے اس کی طرف سے آواز اٹھائیں گے مظلوم کا ساتھ دیں گے کسی پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے تو وہ جو چاروں تھے چاروں کے نام میں فضل تھا اس لیے اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوبارہ زندہ کیا اپنی زندگی کے اندر اور عرب کے سارے قبیلوں کو جمع کر کے ان سے یہی کہا کہ ہم اس بات کا اہد لیتے ہیں اس بات کا عزم کرتے ہیں ارادہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے اور اگر کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو ہم اس کا دفع کریں گے مظلوم کا ساتھ دیں گے ظالم کا مقابلہ کریں گے میرے محترم بدرگو اللہ کا کروڑ و درج کرم ہے احسان ہے الحمدللہ ہمارا جو ملک ہے ملک کا جو کانسٹیوشن ہے جو سنوی دھان ہے اس نے ہم کو جو حقوق ادا کیے عطا کیے ہیں وہ ہر ایک مسلمان کو پتا ہونا چاہیے انڈین کانسٹیوشن آپ کو آرٹیکل نمبر 15 میں ہر چیز کی پوری پوری آزادی دیتا ہے اور ہم نے اس آزادی سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے ہمارے باپ داداؤں نے ملک کو آزاد کرانے والوں نے اس ملک کو ایسے ہی نہیں آزاد کرایا اس ملک کا جو کانسٹیوشن سوی دان لکھا گیا ہے وہ ایسے ہی نہیں لکھا گیا اس میں ایسے ہی ہم کو پورا فریڈم نہیں دیا گیا آرٹیکل نمبر 15 ایسے ہی نہیں ہے وہ اسی لئے ہے تاکہ ہم کو جب اس ملک میں پوری پوری آزادی حاصل ہے اور اگر کوئی ہماری آزادی کو چھیننا چاہتا ہے ہم اس کے خلاف لڑائی لڑیں گے ہم کو حق ہے اس بات کا اور اگر ہماری لڑائی وہ چھوٹے لیول پر ہم جیتتے ہیں تو ٹھیک ہم اس کو آگے لے جائیں گے اور آگے لے جائیں گے اور آگے لے جائیں گے ملک کے اندر سب سے اوپر اگر کوئی چیز ہے تو وہ ملک کے پرائم منسٹر اور پریسیڈنٹ سے بھی اوپر ہے تو وہ ہے ہمارے ملک کا کونسٹیٹیوشن ہمارے ملک کا سنویدھان ہمارے ملک کا قائدہ ہمارے ملک کا قانون تو اب میرا آخری پیغام وہ سارے لوگوں سے جنہوں نے مجھے کل ریپلائی کیا تھا اور وہ بہت سارے جو ہمارے ساتھ میں جوڑنا چاہتے ہیں اپنے تعلقہ زیلے کے اندر اسلائے معاشرہ فاؤنڈیشن کی شاخ بنانا چاہتے ہیں برانچ بنانا چاہتے ہیں ان کے لئے میرا یہ پیغام کہ اب ہم کو کیا کرنا ہے اس کے تعلق سے میں آپ سارے لوگوں کو خالی انہی لوگوں کو جنہوں نے ریپلائی دیا اور جو کام کرنا چاہتے ہیں ابھی آپ سب لوگوں سے پھر مجھے کیا بات کرنے کی ہے میں انشاءاللہ اب تمام لوگوں تک ایک میسیج اپنا پہنچاؤں گا الگ سے کہ ہم کو کیسے کام کرنا ہے کس طریقے سے کرنا ہے اور جو لوگ بھی ذمہ داری لیں گے ان کو بازابتہ اسلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کا جو لیٹر ہیڈ ہے جو گورمنٹ ریجسٹرڈ ہے اس کے اوپر بازابتہ آپ کو آپ کے اہدے کے اعتبار سے لیٹر دیا جائے گا کہ بھئی آپ جو ہے اس تعلقے کے ذمہ دار ہے آپ اس شہر کے ذمہ دار ہے پھر آپ جو کام وہاں پر کروں گے وہ اسلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کے انڈر میں اور اسلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کا جو دستور ہے جو قائدے ہیں جو قوانین ہیں جو اسلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کا اپنا بھی ایک نظام اور سسٹم ہیں اسی کے اندر رہ کر تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ملت کے لیے انسانیت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور وہ تمام لوگ جو ہمارے ساتھ میں جھوڑنا چاہتے ہیں اپنے تعلقہ اور زلے کے اندر اسلاح معاشرہ فاؤنڈیشن کی برانچ اور شاخ اوپن کرنا چاہتے ہیں وہ مجھے اپنا نام اپنے شہر کا نام اپنے اسٹیٹ کا نام لکھ کر میسیج کیجئے انشاءاللہ پھر آگے کی جو بھی بات چیت ہوں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گا اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ